جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے موسم کا بھی فالسہ ملے بعض لوگ فالسے کو ڈرائی کر کے خوشک کر کے یورپ میں ادھر ادھر بیجتے ہیں آپ کو خوشک فالسہ ملے تازہ ملے فالسے کو بعض لوگ پریزرویٹر ڈال کے اس کو محفوظ کر کے بوتلوں میں بیجتے ہیں آپ کو وہ مل جائے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بنزوک ایسڈ وغیرہ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے پریزرویٹر کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو خالص نیچرلی مل جائے پھل مل جائے یا جوس بنا لیں ایک بات یاد رکھئے کہ فالسے کو جب بھی آپ نے کھانا ہے اس کے ساتھ دودھ نہیں پینا یا اس کو میں نے ایک بے وکوف کو دیکھا کہ وہ ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے فالسے کا ملک شک بنایا تو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا اور عجیب سا اس کا ذائقہ عجیب سی اس کی رنگت تو میں نے کہا آپ نے فالسے کے اندر دودھ ڈالا اور انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ نے فالسے کا ملک شک بنایا میں نے کہا اللہ کے بندوں خود بھی مرواؤگے دوسروں کو بھی مرواؤگے فالسہ اپنے اندر ایسی ڈیٹی رکھتا ہے ترشی رکھتا ہے فالسے کے اندر فولک ایسڈ ہے فولاد ہے اور اتنی زیادہ اس کے اندر ترشی ہے کھٹیائی ہے کھٹاس ہے جب آپ دودھ اس کے اندر شامل کریں گے دودھ کو بھی زہر بنائے گا خود بھی غیر موثر ہوگا تو آپ فالسے کو ویسے اس کا جوس بنا لیں اس کو ویسے گرینڈ کریں اس کی گٹلیاں سخت جو ہیں اس کے بیج نکال دیں اس کو آپ چینی ڈال لیں دودھ ڈالنے کی بجائے آپ پانی ڈال لیں پھر آپ اس میں دودھ کی بجائے برف ڈال لیں یعنی برف بھی ڈال لیں پانی بھی ڈال لیں چینی بھی ڈال لیں اور آپ اس کا جوس بنا کے استعمال کریں ملک شیک نہ بنائیں دودھ نہ ڈالیں آپ اس کو جوس بنا کے استعمال کریں اس میں دودھ نہ ڈالیں ملک شیک نہ بنائیں تو فالسے کو آپ جب بھی استعمال کریں اس کا شیک بنا کے دودھ نہیں دودھ کے بغیر اس کو جوس بنا کے استعمال کریں یا ویسے پھل کے طور پر کھائیں یہ جگر مسانے کے لیے بہت اکثیر ہے اور گرمی کے لیے بہت زبرس ہے خون کی کمی کے لیے بہت زبرس ہے جن کو بی پی ہائی ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے گرمی کے اندر ہو یا سردی کے اندر ہو ہر موسم کا پھل ضرور استعمال کرنا چاہیے چاہے وہ گرم موسم کا ہو چاہے سرد کا ہو جو موسم ہے جو موسمی پھل ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اس کو ہمیشہ استعمال کریں تازہ استعمال کریں اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفائے کاملہ جل مستمرہ تعافیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ وبرالعالمین